دیکھو ایک آدمی اپنے راستے سے جا رہا تھا راستے کے کنارے اسے آم کا بگیچہ ملا بڑا سندر بگیچہ اب اس آدمی نے آم کے برکش میں لگے ہوئے پھل دیکھے اب آپ بیچار کرو پھل دیکھا کس نے آنکھ نے آنکھ نہ ہوتی تو کیسے دیکھتا لیکن اس پھل برکش کے پاس کیا آنکھ چل کر جا سکتی ہے تو چل کر گئے کون پاؤں تو جس نے دیکھا وہ گیا نہیں آنکھ نے دیکھا گئے پاؤں آجا پاؤں چاہے تو پھل توڑ سکتے دیکھا آنکھ نے گئے پاؤں پھل توڑا ہاتھ نے اس کا مطلب جس نے دیکھا وہ گیا نہیں جو گیا اس نے توڑا نہیں دیکھا آنکھ نے گئے پاؤں پھل توڑا ہاتھ نے آجا ہاتھ کو سواد مل جائے گا پھل کھٹا ہے کی میٹھا ہاتھ کو تو سواد نہیں ملے گا تو جس نے پھل توڑا اس نے چکھا نہیں چکھا رسنا نہیں جس نے دیکھا وہ گیا نہیں جو گیا اس نے پھل توڑا نہیں جس نے توڑا اس نے چکھا نہیں دیکھا آنکھ نے گئے پاؤں پھل توڑا ہاتھ نے چکھا رسنا نہیں اور ایک عدود بات جس نے چکھا اس نے رکھا نہیں جس نے چکھا اس نے رکھا نہیں چکھا رسنا نے رکھا پیٹ نے اتنے میں بگیچے کا مالی آیا اور چوری سے پھل توڑ کر کھاتے ہوئے دیکھا دوے پاؤں ڈنڈا لے کر پیچھے سے آیا اور اس نے پیٹھ میں دو چار ڈنڈے جمع دیئے اب بتاؤ اس پیٹھ کا نہ لینا نہ دینا پیٹھ نہ لینے میں نہ دینے میں پھل دیکھا ہاںکھ نے گئے پاؤں توڑا ہاتھ نے چکھا رسنا نے رکھا پیٹھ نے پٹے پیٹھ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی بھائی پٹے پیٹھ ایک مہاتما سے کسی نے یہ کہانی سنائی مہاتما بولے اس کہانی میں ہی تمہارا اتر ہے کیسے بولے تھوڑا سا آگے بڑھو پیٹھ میں ڈنڈے کی چوٹ لگی تو درد ہوا ہاں ہوا تو رویا کون آنسو کہاں سے نکلے آنکھ سے ہی تو چاہے جتنے چکر کے بعد ملے پھل اسی کو ملے گا جس کا گناہ ہے